ایت اللہ سید یوسف خسین امروخوی یوسف الملت آیت اللہ سید یوسف خسین صاحب اٹھارہ رجب سن تیرہ سو بارہ ہجری میں سرزمین امروحہ پر محلہ دانشمندان میں پیدا ہوئے یوسف الملت کے والد محترم مولانا حاجی سید مرتضہ خسین صاحب قبلہ تھے آیت اللہ یوسف امروخوی اپنے زمانے کے مسلم السبوت مجتحد تھے آیت اللہ یوسف خسین صاحب نے ابتدائی نیز عربی و فارسی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی کیونکہ آپ کے والد اپنے زمانے کے محتبر علماء و فضلہ میں شمار ہوتے تھے ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے رامپور کا رخ کیا وہاں جناب محمد امین شاہ آبادی کے پاس معقولات کی تعلیم حاصل کی انیس سو پانچ عیسوی میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کی غرض سے دربار مولا قائنات نجف اشرف میں حاضر ہوئے وہاں آیت اللہ محمد قازم تبا تبائی کے مدرسے میں قیام فرمایا وہاں رہ کر بزرگ اور تضرب کار اسا تیزہ اکرام کی خدمت میں زانوئے عدد تیہ کیے مثلاً آیت اللہ محمد قازم خورہ سانی آیت اللہ محمد قازم تبا تبائی آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ شیخ علی کوچانی آیت اللہ زیاؤ الدین عراقی اور آیت اللہ سید ابو تراب خوانساری وغیرہ آیت اللہ یوسف صاحب نے متحد اساتزہ اور آیات اعزام سے اجتحاد و روایت کے اجازے حاصل کیے جن میں سے کچھ آیات اعزام کے اسمہ اگرامی اس طرح ہیں آیت اللہ سید محمد قازم تبا تبائی آیت اللہ زیاؤ الدین عراقی آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ محمد حسین مازندرانی آیت اللہ علی خورہ سانی قوچانی آیت اللہ سید ابو تراب خورہ سانی شیخ الشریع آیت اللہ فتخ اللہ شیرازی اور آیت اللہ علی گن آبادی خورہ سانی ان اجازوں کے ذریعے آیت اعزام نے آپ کے علم کا اطراف کیا ہے جس سے آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے آیت اللہ یوسف امروحوی صاحب تیرہ سو تیتیس حجری میں نجف اشرف سے اپنے وطن امروحا واپس آئے اور وہاں تشنگان علوم آل محمد کو سیراب کرنے لگے جب یوسف الملت عراق سے ہندوستان واپس آئے تو ہندوستان میں پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کے خلاف تحریک جاری ہو چکی تھی جس وقت برطانوی حکومت کے خلاف ذرا سی انگشت نمائی پر گردن مار دی جاتی تھی ایسے پر آشوب ماحول میں آیت اللہ یوسف حسین امروحوی نے برطانوی فوج اور پولیس کے ملازمت پر حرمت کا فتوہ صادر کیا ان کے فتوے کا اثر یہ ہوا کہ مسلم قیادت میں استحقام پیدا ہو گیا اور اتحاد بین المسلمین کو تقویت پہنچی آیت اللہ یوسف صاحب نور المدارس امروحا میں پرنسپل کی حیثیت سے مقرر ہو گئے یہ مدرسہ آپ کے والد محترم مولانا مرتضہ حسین صاحب کی کوششوں کے سبب ممتاز مدارس میں شمار ہوتا تھا اس مدرسے کی تعلیم اس آلہ میار کی تھی کہ اس مدرسے میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا تعلیم علم جب فارغ ہو کر نکلتا تو اکثر پبلک یا گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے مقرر ہو جاتا تھا سن انیس سو بائیس اسوی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری میں جب نور المدارس نامی مدرسہ خاندان کی مراس میں تبدیل ہونے لگا تو یوسف الملت ڈپٹی کالیکٹر جناب محمد حسین صاحب کی اسرار پر منصبیہ عربی کالج میرٹ کے پرنسپل منتخب کر لیے گئے آپ منصبیہ میں تین سال تک استاد اور مدیر کی حیثیت سے رہے اور اس دوران مدرسہ کو آیت اللہ یوسف صاحب نے توقع سے زیادہ ترقی کے مراحل تیہ کر آئے سن انیس سو پچیس اسوی بم علیگر مسلم یونیورسٹی میں شمس العلماء مولانا قاری سید عباس حسین رزوی جارجوی کی جگہ پر استاد دینیات کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا اس وقت آپ کی تنخواہ پانچ سو روپے تھی جب آیت اللہ یوسف صاحب علیگر مسلم یونیورسٹی میں پہنچے تو اس وقت یونیورسٹی میں شیعہ نماز جمعہ کا تصور نہیں تھا آپ کی کابشوں کے ذریعے وہاں شیعہ نماز جمعہ قائم ہوئی جو آج تک جاری و ساری ہے آیت اللہ یوسف صاحب اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی عہدے پر برقرار رہے ان کے کارنامے دیکھنے دکھانے کے قابل تھے وہ بے حد منصر المزاج اور با اخلاق شخصیت کے خامل تھے مہمان نوازی ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی موصوف کے گھر کا دروازہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر طالیب علم کے لئے کھلا تھا خاص طور سے جدید طلاب کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے یوسف صاحب میرٹ سے الہ حدی نام کا رسالہ نکالتے تھے جس میں آپ کے فتاوہ شائع ہوتے تھے آیت اللہ یوسف حسین صاحب نے مطادد کتابیں تعلیف کی جن میں سے تفسیر یوسفی مستطاب نحج البلاغہ ترجمہ و حاشیہ نحج البلاغہ رسالہ جعفریہ ترجمہ زخیرت العباد کفائت العصول کا حاشیہ شافیہ کی جوابات اور توضیح و رقعات کے اسماع قابل ذکر ہیں یوسف الملت تعلیف و تصنیف میں دن رات ہی کی رہتے تھے جس کی وجہ سے بیمار ہو گئے اپنے دور کے بڑے سے بڑے حقیم کے مطب جا کر علاج کر آئے لیکن صحت مستقل گرتی رہی لہٰذا مجبور ہو کر امروحہ واپس آگئے اور یہ بیماری خدا سے ملاقات کا سبب بن گئی آیت اللہ یوسف حسین صاحب تیرہ سو باون حجری میں بھارگاہ خداوندی سے منسلک ہو گئے اور مجمع کی ہزار آہو بکا کے ہمراہ ازا خان نور المدارس محلہ دانش مندان کی شہ نشین میں سپرد خاک کیے گئے